کیونکہ بہت ساری گھٹنائیں ایسی دیش میں لگتار ہو رہی ہیں جو آفت کی طرح سے زلزلے کی طرح سے پوانڈر کی طرح سے ایک دم سے نازل پوری لیکن یہ ایک بڑی سازش کا حصہ اور ہمارے اور آپ کے جیسے موہوں کو چین سے بیٹھنے کی محلت میں جانتا ہوں کہ آپ اور میرے جیسے لوگ جو کلم کی بھاشا جانتے ہیں جو سوچنے کے طریقے جانتے ہیں جو خیال پیدا کرتے ہیں سماج کیوں وہ یہ نہیں چاہتے کہ روز سماج میں کچھ ایسا ہوتا رہے جو انہیں اپنے راستے سے ہٹا دی جو وہ کرنا چاہتے ہیں جو کچھ ہاتھ رس میں ہوا وہ ہم سب کی نظروں کے سامنے ہیں اور پچھلے چھ سالوں میں یہ پہلا واقعہ ہے جہاں لوگوں کے آنسو سوکتے میں پکھائی دے رہے ہیں وہاں کلم کی سیاہی بھی سوکتی لگ رہی ہے پر وہ لوگ رکھنے کو تیار نہیں ہیں جو اس دیش کے ہر دانے بانے کو تہس نیس کر دینا چاہتے ہیں ہر بار ایک نئی حد پار دی اور اس بار صرف چھوٹ کی حد پار نہیں اس بار پھر انسانیت تھی وہ حد جو اب پچھلی بار پار دی اس سے قدم آگے ہم کو دکھائی دیا ہم کو یہ دکھائی دیا کہ پہلے اس سازش کو دبانے کی کوشش کی پھر اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ بلاتکار ہوا ہے پھر اس کے بعد راتوں رات دلی سے اس نوجوان لڑکی کی راش اس کے گاؤں پہنچا گیا اس کی گھر والوں کو پیک کر کے وہاں پھیج دیا گیا دکھر بستے اور وہاں پر جو کچھ ہوا وہ بھیانت تھا نہ صرف یہ کہ گھر والوں کو اپنی بیٹی کا موں بھی نہیں دیکھنے دیا گیا خبار یہ بتاتے ہیں کہ اس کو تیل چھڑک کر کے آگے لگا دے دوستو یہ بھیانت تھا لیکن یہ صرف یہیں نہیں رکھا جو وکٹم تھے جن کے اوپر یہ ظلم ہوا تھا جن کی بیٹی گئی تھی ان کے گھر کو جیل بنا دیا نہ صرف ان کے گھر کو جیل بنا دیا گیا برکہ پورے کے پورے گاؤں کو جیل بنا دیا گیا یہ اس ملک کی ہسٹری میں تاریخ میں پہلی بار کہ ستہ کا استعمال اس لیے کیا جائے کہ جس پر ظلم ہوا ہے اگر اس کو جیل نہیں بھیج سکتے اس کی سازش نہیں رج سکتے اس کے گھر والوں کو ختم نہیں کر سکتے اور خود اس کو ختم نہیں کر سکتے جو شکایت کر رہا ہے تو اس کے گھر تو کیا پورے گاؤں کو جھیل بنا دوستو ہم اور آپ قلم کے سپاہی ہیں یہ نظن اس دیش میں مجرم کوئی نہیں اس دیش میں مجرم کوئی نہیں اب سب باعزت شہری ہیں اس دیش میں مجرم کوئی نہیں اب سب باعزت شہری ہیں جس اچھے دن کا عبادہ تھا اس دیش میں مجرم کوئی نہیں اب سب بائید سب شہری ہیں جس اچھے دن کا وعدہ تھا اس اچھے دن کی ایک چھلک پھر آج دکھائی اب رات کے کالے سائے کا ہر جرم پہ گہرہ پرتا ہے اب رات کے سکالے سائے کا ہر جرم پہ گہرا پردہ ہے نفرت کا نشہ کچھ ایسا ہے اب زہن اب آہچ ایسا ہے یہ پوچھنا اب ممکن ہی نہیں کیوں میرے وطن کی ہر بیٹی اب سہمی سہمی لگتی ہے یہ پوچھنا اب ممکن ہی نہیں کیوں میرے وطن کی ہر بیٹی اب سہمی سہمی لگتی ہے کیوں ماں خوف زدہ ہیں اب کیوں بہن پریشاں لگتی ہے کیوں بہنے پریشاں لگتی ہیں اس اچھے دن کی ایک جھلپ پھر آج دکھائیے یہ اچھے دن فاشسٹوں کے تہذیب کے نام پہ دھبا یہ اچھے دن فاشسٹوں کے تہذیب کے نام پہ دھبا ہیں کاش کے ایسا ہو پھر سے کاش کے ایسا ہو پھر سے ظالم کو کہا جائے ظالم مجرم کو کہا جائے مجرم قاتل کو کہا جائے قاتل ملسن کو کہا جائے ہاں ساری تمنا ہے ختم ہاں ساری تمنا ہے ختم ہوئی بس ایک تمنا باقی ہے ختم ہوئے ایسا اچھے دن اور کاش پرے دن لوٹ آئے ختم ہوئے ایسا اچھے دن جو یاد دلا دیں ہٹلر کی اور کاش پرے دن لوٹ آئے جب بیٹی مائیں اور بہنیں محفوظ رہیں اس ملشن میں اور ساتھ کے بندر ملٹ کریں اور ساتھ کے بندر ملٹ کریں میں نے یہ نظم بہت دکتے دن سے لکھی ہے شاید میں صرف آپ کا اور اپنا دکھ بات رہا ہوں اس خاندان کے ساتھ جس کے ساتھ کیسا پچھ ہوا سننے کے لیے بہت شکریہ موسیقی